اسلام علیکم گوٹی ایبننگ نمشکار کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب لوگ بہتی اچھے ہوں گے تو کل کے بدھی کے صدحان پر اور بدھی کیا ہے بدھی کے بارے میں پوری طریقے سے انفرمیشن میں نے آپ کو بیڈیو میں دی تھی جو اپلوڈ بھی کر دیا ہے اور آج جو ٹاپک اس میں سے چھوٹ گیا تھا اس کو کور کرنا تھا اس میں دو ٹاپک اور رہ گئے تھے بہو بدھی کا صدحان ہاروارڈ گارڈنر کا اور جے پی گل فورڈ کا تریانی بدھی کا تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ ہے بہو بدھی کا صدحان ہاروارڈ گارڈنر کا ہے یہ انہوں نے ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات کہی ہے بہو بدھی کا صدحان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس نوٹ آ سنگل انٹیٹی کی بات کہی اور ویری انڈیویزول تو انڈیویزول مطلب ویکتی سے ویکتی میں بدھی الگ ہوتی ہے ہر ویکتی کی بدھی الگ الگ ہو سکتی ہے انہوں نے ملٹی انٹیلیجنس میں آرٹ پرکار کی بدھی کی بات کہی ہے تو اس کے بارے میں پوری انفرمیشن دیں گے ہم آپ کو تو انہوں نے جو پہلے بات کہی ہے پہلی طریقے کی بدھی جو بتائی ہے وہ آپ کو بتائی ہے بربل اور لنگویسٹک بربل لنگویسٹک اس کے بعد انہوں نے بات کی ہے میوزیکل انٹیلیجنس کی بات کی ہے ٹھیک ہے پہلے میں بھاسا سے سممندد بدھی اچھی ہو سکتی ہے کسی کی بہت اچھی بھاسا ہو سکتی ہے کوئی بہت اچھی طریقے سے بات کر سکتا ہے تو یہ اسپیشلی اسپیشلائیسٹ ہو سکتا ہے بھاسا کی پرتی اس میں بربل اور لنگویسٹک بھاسا اچھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دوسری ہے میوزیکل انٹیلیجنس سنگیت سے سممندد بدھی جس میں کسی کو سنگیت سمجھنا کوئی بہت ہی اچھا ہے سنگیت میں اور جیسے کہ میوزیشین ہوتے ہیں سنگر ہوتے ہیں تو اگر انہیں جو ہے میوزیک کے بارے میں کمپوزنگ کے بارے میں اور تمام چیزوں کے بارے میں اچھی نالیج ہوتی ہے تو وہ اچھے سے میوزیک کمپوز کر پاتے ہیں اور اسی لئے ان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ میوزیکل انٹیلیجنس ہے ایک طریقے سے تو اس طریقے کی انہوں نے جو ہاورڈ گارڈنر ہیں انہوں نے آٹھ طریقے کی بدھی کی بات کری ہے ٹھیک ہے نو طریقے کی کی ہے لیکن مین آٹھ طریقے کی بات اس میں جادہ ہیں امپورٹن رکھتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے پھر تیسری بات تیسری عوستہ بتائی ہے لوجیکل میتھمیٹیکل ترک سے سممندیت ہو سکتی ہے اور آپ کی اسپیٹیل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے آپ کی بارڈلی کائنیسٹک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے انٹر انٹیلیجنس ہو سکتی ہے اور انٹرا انٹیلیجنس ہو سکتی ہے اور نیوٹ نیچرلیسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لوجیکل ہو سکتی ہے ترک سے سممندیت ہو سکتی ہے اسپیٹیل اسثانک مطلب جیسے کہ جو اسثانک میں آپ کہہ سکتے ہیں ہیں جیسے کہ آرکیٹیکچر ہوتے ہیں کارپینٹر ہوتے ہیں لیکپال ہوتے ہیں اور مورتی کار ہوتے ہیں تو انہیں کافی اچھی نالج ہوتی ہے کسی بھی چیز کو کم مطلب آرکیٹیکچر ہوتا ہے کہ وہ جگہ کو دیکھ کے ہی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہاں پر کیسے ایک جو ہے میپ کا پریوک کیا جا سکتا ہے گھر بنانے کے لیے جیسے گھر بنانے کے لیے آپ آرکیٹیکچر یا جو نقشہ بنواتے ہیں تو وہ جگہ کو انیلائز کر کے اس کا اچھا خاصا نقشہ نکال دیتے ہیں تو اس پیٹیل جو ہے وہ آرکیٹیکچر جو ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بارڈلی کائنیسٹک کے بارے میں بات یہ کریں گے کہ ساری اور گتیاتمک چیزیں جو ہوتی ہیں جن کے پاس ان کی اچھی طریقے سے پکڑ ہوگی ان کے پاس زیادہ ہوگی یہ والی بارڈلی کائنیسٹک تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اسپورٹ مین ہو سکتا ہے سرجن ہو سکتا ہے اور کوئی بائیکر ہو سکتا ہے کوئی رائیڈر ہو سکتا ہے ٹینے میڑے راستوں پر بہت ہی اچھی طریقے سے اسے بہت ہی اچھی بدھی ہے وہ مطلب بہت ہی اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے تو اسے سمجھ ہوتی ہے یہ اپنی باڈی پر بہت ہی مطلب فٹ ہوتے ہیں جو لوگ جیسے کہ مہن سنگھ دھونی خوب سکس لگاتے ہیں ساہید افریدی ہیں سرکس میں دکھانے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا باڈی کے اوپر کافی اچھے کنٹرول ہوتا ہے رسی کے اوپر روپ کے اوپر لڑکیاں چلتی ہیں رسی پہ بیلینسنگ کرتی ہیں سو یہ جو ہے کچھ اسپیسیلائزد ہوتے ہیں ان چیزوں کے پرتی تو انٹرپرسنل کی بات جب کریں گے تو انٹرپرسنل میں جب لوگوں کے بیج کی بات اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں میں انسان جو ہے لوگوں سے تعلیمیل اچھی طریقے سے بیٹھا لیتا ہے اور لوگوں میں گھل مل جاتا ہے جب لوگ کسی سے ملتے ہیں تو ان سے بہت ہی جلدی ریلیشنسیٹ کر لیتے ہیں قائم کر لیتے ہیں تو جلدی سمبند بنا لینا اور ایک دوسرے کی بھاونہ کو پہلے سے پتا لگا لینا جو ہے یہی آپ کہہ سکتے ہیں انٹرپرسنل کی بات کریں گے تو سنگل میں مطلب انٹرپرسنل میں آپ ایک بہت ہی اچھا ایکزیمپل سمجھ سکتے ہیں جیسے کہ موٹیویشنل سپیکر ہوتے ہیں یا جو خود کے دوست ہوتے ہیں خود کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں اور اپنے اندر ہی کچھ نہ کچھ ایسی سوچ منترننہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسے واقعان سے لکھتے ہیں یا کچھ ایسے آپ کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ جو ہے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو موٹیویشنل جو ہوتے ہیں لوگ وہ سوائم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں سوائم کے دوست ہوتے ہیں اور اور اپنے اپنے آپ کو وہ کسی بھی سیچویشن میں کافی اچھے سے ہینڈل بھی کر پاتے ہیں تو اسی لیے اس کو انٹرپرسنل جو سنگل میں ہوتی ہے وہ انٹرپرسنل ہوگی لیکن اگر ڈبل دو لوگوں کے بیچ اگر کوئی سمبند اچھے بن رہے ہیں تو انٹر انٹر neuro intelligence ہوگی ٹھیک ہے انٹرPERسنل intelligence ہو سکتی ہے اب آپ کی آٹمی جو آگئی ہے وہ نچولیسٹ ہے پرکرٹی میطلب پرکرٹی کو اچھے س سمجھتے ہیں نیچر سے سمبندیت نیچر سے سمبندیت ہو سکتے ہیں کون ہو سکتا ہے فارمر ہو سکتے ہیں آپ کے فارمر ہو سکتے ہیں کسان ہو سکتے ہیں آپ کے آپ کے بن جیب کو سمجھنے والے ہو سکتے ہیں بن جیب جو ہوتے ہیں ان کے وجیان کو سمجھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں یا ایکو سسٹم کو کافی اچھے طریقے سے سمجھتے ہوں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے یہ نیچر والی نیچولیسٹ پرکتی میں آتے ہیں تو ان کے بیسٹ اگزامپل بھی میں نے آپ کو سمجھا دیئے کی کس بدھی میں کون کون سے لوگ آ سکتے ہیں تو بربل میں اگر ہم بات کریں گے بربل میں اگر ہم بات کریں گے تو اس میں بھاسا پہ اچھی پکڑ ہوگی میوزیکل انٹیلیجن جن کے پاس ہوگی تو ان کے پاس کیا ہوگا جیسے کہ سنگیت پہ اچھی پکڑ ہوگی ٹھیک ہے یا کمپوزر ہوں گے میوزیک ڈیریکٹر ہوں گے سنگر ہوں گے جیسے آتیب اسلام اے آر رحمان ایسے آپ اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں لوجیکل میتیمیٹیکل انٹیلیجنز جس میں ہوگی وہ میتیمیٹیشن ہو سکتا ہے سائنٹس ہو سکتا ہے یا آئنسٹین کو بھی آپ اگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں اسپیٹیل میں نے آپ کو بتائی دیا کہ آرکیٹیکچر کار پینٹر اور لیکپال اور جو مورتی کار ہو سکتے ہیں ایسے بہت سے ایکسٹرہ ایکسٹرہ اگزامپلز ہو سکتے ہیں تو وہ سمجھنے کے لئے آپ کو میں نے تھوڑے سے بتا دیئے اب ایسے بہت سے اگزامپل ہو سکتے ہیں بارڈلی کارنیسٹک میں جن کا باڈی پر بہت اچھا مطلب کنٹرول ہوتا ہے یا بارڈلی کارنیسٹک انٹیلیجنس شارعی گتیاتمک چیزیں یعنی شارعی اور گتیاتمک جو فیزیکل ایکٹیوٹی میں کافی پرفیکٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سپورٹ مین ہو گئے سرجن ہو گئے ٹیڑے میرے راستوں پر چلنے والے جو جیسے رائیڈرز ہوتے ہیں بائیکرز ہوتے ہیں یا جو ٹرک وغیرہ نہیں ہوتے ہیں ڈرائیور پہاڑوں پہ ہر جگہ سے مطلب اپنے جو ویکلز ہوتے ہیں ان کو کافی اچھی طریقے سے کیری کرتے ہیں تو ساہید افریدی اور سرکز میں کرتب دکھانے والے روپ پہ چلنے والی لڑکی یا مطلب ایسے بہت سے اگزامپل ہو سکتے ہیں انٹرپرسنل کی بات کریں گے انٹرپرسنل میں لوگوں میں لوگوں کو جلدی سے سمجھ لینا ان کی بھابنہ کو سمجھ لینا اور اچھے سے ایک ملاقات میں ہی اچھی دوستی ہو جانا تو یہ جو ہے انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا ادھارڑ ہو سکتا ہے آپ کا یہ والا انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا ادھارڑ ہو سکتا ہے بلکہ تب سے بیسٹ ادھارڑ اس کا یہی ہے کہ بہت ہی کم سمجھ میں اچھی بانڈنگ بنا لینا ایسے لوگوں کی بششتہ ہوتی ہے انٹرپرسنل انٹرپرسنل جو ہے وہ سنگل وہ اپنے آپ کے دوست ہوتے ہیں سویم کے دوست ہوتے ہیں وہ اگر اکیلے بھی ہیں ان کا کوئی دوست نہیں بھی ہے تو اپنے آپ کے ہی ایسے دوست ہوتے ہیں اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو ہی سمجھاتے ہیں اور اپنے آپ سے کچھ ایسے چیزیں کرتے ہیں جو لوگوں کو پرحابیت کر سکتی ہیں جیسے کہ موٹیویشنل سپیکر اس کا پیسٹ ایکزیمپل ہے نیچرلسٹ کی بات اگر ہم کریں گے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ فارمر اور ایکو سسٹم وغیرہ جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہو سکتے ہیں جن کی بدھی اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہے اب آپ کا آ گیا ہے اس میں ایک نمی اوستہ بھی ہے جس کے بارے میں یہاں پر لکھا تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ایکسٹینشیل اسٹت والی بدھی ہوتی ہے جو ہمیشہ سویم سے کوششن کرتے ہیں کہ ہوں آئی ایم میں کون ہوں اپنا استحت دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے بہو گدھی کا جو ہے پورا کونسپ تھا ہاورٹ گارڈنر کا اور اس کی آلوچنا کرٹیزم کیا ہے اس کا کرٹیزم یہ ہے ایمپیریکل ایویڈنس ہے اس کے مطلب انہوں نے جو ہاورٹ گارڈنر کا یہ جو تھیوری ہے اس کی انوباب رہی تھیوری ہے اس کی اس پہ جاتا ریسرچ نہیں ہوئے ہیں تو کئی لوگ اس سے سہمت نہیں ہے کئی منوبہ گیانک جو ہیں اس سے سہمت نہیں ہیں اب آپ کا جو ہے کونسا ٹاپک رہ گیا ہے آپ کا ٹاپک ہے آپ کا یہ رہ گیا ہے دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور ورل لنگوستک یہ ایسا دیکھ سکتے ہیں انٹرپرسنل اور انٹرپرسنل بارڈلی کائنیسٹک اور ایڈوکیشنل ایمپیلیمنٹ ایمپلیفکیشن جو ہے مطلب ایمپلیکیشن کیا کر سکتے ہیں ایڈوکیشن کے اندر وہ سب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے انڈیویجوال ڈیفرینسز ٹیچر ایسی چیزوں کو عدیگم میں یوز کر سکتا ہے ایک ڈنڈے سے سب کو ہاں کا نہیں جا سکتا نیڈ اور انٹریس کے انسار کام کرتے ہیں تو یہ اس کا ایڈوکیشنل ایمپلیفکیشن ہو سکتا ہے کی ایڈوکیشن میں اس کا کیا رول ہو سکتا ہے ایڈوکیشن میں اس کو کیسے سماحیت کر سکتے ہیں تو یہ جی پی گلفورڈ آپ کی رہ گئی ہے ابھی یہ پہل جو بھی میں نے بتائی تھی یہ تھی آپ کی ہاورڈ گارڈنر کی ہاورڈ گارڈنر ٹھیک ہے تو ابھی آپ کی جی پی گلفورڈ گار آ گیا ہے وہ اور وہ بتاکتے ہیں جی پی گلفورڈ کی تھیوری جو ہے انہوں نے تری ڈائمنشل انٹیلیجن 3D ایمیر تھیوری تریامی بودھی کا صدام دیا تھا ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ کنفیوز نہ ہو تو تری تند کی بودھی راون سٹنٹ ورک کی تھی لیکن یہ جی 3D تریامی بودھی ہے یہ جو ہے آپ کی جی پی گلفورڈ کی ہے ٹھیک ہے اور تری ڈائمنشل انٹیلیجنس کی بات کی ہے انہوں نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ بدھی میں تین طریقے ایسے مطلب ایلیمنٹس ہیں جیسے کہ منٹل کونٹیکسٹ ہوا آپ کا اور دوسرا یہ منٹل آپریشن ہوا اور تیسرا یہ ہوا منٹل پروڈکٹ اب اس میں انہوں نے عوستائیں بتائیں ہیں کہ منٹل کونٹیکسٹ میں پانچ طریقے کی گریائیں ہو سکتی ہیں پانچ سامگریائیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتی ہیں اور پروڈکٹ میں آپ کے چھے اتفاد ہو سکتے ہیں ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں بدھی میں تو یہ کل ملا کے ایک سو اسی ایلیمنٹس کی بات انہوں نے آپ کو کہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی گریائیں کی بات کی ہے تو ٹوٹل آپ کے ایک سو اسی پانچ بڑے چھے چھے پنچے تیچ چھے تیچ اٹھارہ ایک سو اسی یہ سب ایکٹیو ایلیمنٹس ہیں جو ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں جو کی ایک سو اسی ایلیمنٹس بتائے ہیں کس نے بتائے ہیں جے پی گل فارڈ نے بتائے ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے انہوں نے کنورزن ٹھنکنگ کی بات کی ہے کنورزن ٹھنکنگ کنورزن ٹھنکنگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم ابھی ساری چنٹن ہوتا ہے کنورزن ٹھنکنگ ابھی ساری چنٹن انٹیلیجن بدھی سے سمبندید ہوتا ہے کیا ہوتا لوجک ہوتا ہے اس میں ایک بندو پر ہوتا ہے لوجک ابھی ساری چنٹن سکڑتی ہوئی سوچ کو کہا جاتا ہے ایک جسا میں ہی سوچنا ایک کسچن پر ہی سوچے گا جیسے اوبجیکٹیو ہے مطلق کوئی بھی کسی ایک سمسیہ کے بارے میں ایک سمائے میں ایک سمسیہ پر بیچار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کنورزن ٹھنکنگ کا یہ آپ کا تھا اور آپ کا ایک اور بھی ہے بھی اس میں شاید میں نے کہا نہیں کنورزن ٹھنکنگ ہے ایک ڈائیورزن ٹھنکنگ ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں میں نے یہاں پہ ڈائیورزن ٹھنکنگ اس کو ویڈیو کو نیچے لے آتے ہیں ڈائیورزن ٹھنکنگ کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ اب ساری چنتن اس کو بولتے ہیں جب کوئی بستو بہت سی دشاؤں میں سوچے جب کوئی بستو جب مطلب جب کوئی انسان جو ہے بہت سی دشاؤں میں سوچتا ہے منٹی ڈائیمنشیل منٹی ڈائیمنشیل دشاؤں میں سوچتا ہے تو اب ساری چنتن ہوتا ہے ٹھیک ہے کریٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے ایمیجینیشن بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں اس کا آئی کیو ہائی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈائیورزن ٹھنکنگ جس کے اندر ہے اس کا آئی کیو ہائی ہو بہت اچھے نمبر لاتا ہو بہت جلدی مطلب بہت بہت کچھ اچیب کیا ہو اس نے اور مطلب ہر اقزام میں پاسی ہوتا ہو ایسا ضروری نہیں ہے الگ الگ دشاؤں میں سوچنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مین چیز ہے برین سٹارمنگ ہوتا ہے برین سٹارمنگ یعنی کہ بہت زیادہ مطلب کریٹیو بہت زیادہ برین سٹارمنگ مطلب نہیں اسٹارمنگ کہتے ہیں توفان کو بہت زیادہ سوچنا اچھے سے کسی بھی چیز کے اوپر اپنی تھنک کو رکھ پانا اور اس کے بارے میں اپنا اوپینین دے پانا یہ جو ہے ڈائیورزن تھنکنگ کے انترگت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے پورک نہیں ہے کنورزن تھنکنگ اور ڈائیورزن تھنکنگ پر انٹر کنیکٹ جڑے ہوئے ہیں مطلب ایک دوسرے کے پورک نہیں ہے ایک دوسرے کے پورک نہیں ہے ڈائیورزن تھنکنگ اور کنورزن تھنکنگ ایک دوسرے سے ریلیٹیٹ ہے انٹر کنیکٹ ہے ٹھیک ہے کیا ہے انٹر کنیکٹ ہے ایک اسے سے جڑے ہوئے ملٹی دشاؤں میں پہنچنے کے لیے کسی بھی تمام وہ کسی بھی بیکتی کو کسی کوئی سمسیہ دی جاتی ہے تو وہ کئی طریقے سے سوچتا ہے ملٹی ڈائمنشیل یا ملٹیپل دشاؤں سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے یہی ہے آپ کی ڈائیورزن ڈائیورزن تھنکنگ ٹھیک ہے اور کنورزن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا تو کنورزن جو ہے اس کا کوئی ڈاؤٹ آپ کو نہیں رہا ہوگا تو یہی جے پی گلفورٹ کا جو ہے جے پی گلفورٹ آپ کا بدھی کے اوپر جو ہے کونسپٹ تھا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کور کر دیا پہلے والا پہلے پارٹ میں کر دیا تھا یہ دوسرا پارٹ ہے اور امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو جو کچھ بھی میں نے سمجھایا وہ سمجھ میں بھی آیا ہوگا اگر اس کے بعد بھی آپ کا کوئی ٹاپک پر کوئی کونسپٹ پر آپ کا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو یو کن لیو کمنٹ آن ویڈیو میں اس کا آپ کو ریپلائی کروں گا اور میں آپ کا وہ جو ہے آپ کا ڈاؤٹ ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا ٹھیک ہے سو کیسا لگا یہ ویڈیو آپ ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس کو لائک اینڈ شیئر اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے لئے اپنا خیال رکھیں اور ایسے ہی پڑھتے رہے ہیں اور آگے پڑھتے رہے ہیں دھنے بات آپ کا دن شب ہو